زامن کی آنکھ کھولی دہود کو اس کمرے میں پایا اس طرح رات والی کیفے سے باری ہو رہا تھا بھر کے قریب ہی کورسی رکھی تھی لیکن برارہ وہاں موجود نہیں تھی آنکھ کی صورت سوجی ہوئی تھی جو رونے کی چولی کھاری تھی زامن اپنے سر پر ہاتھ پیٹا کچھ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ہر دفعہ ناکام ہو جاتا کمرہ ایک الگ ہی خوشبو سے موتر تھا برارہ کہاں ہے میں یہاں کیسے آیا میں تو شرشو پان کی کیفیت اس پر ہاں بھی ہو رہی تھی وہ بار تھے اٹھا تو اس کی نظر سامنے رکھے پورٹریٹ پر پڑے جہاں سامنے مسکاتے ہوئے دو نفس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کتنے ہواپ ان کی آنکھ ہو گئے سامنے گرچی گرچی ہو گئے زامن ان کو دیکھ زہمی سا مسکو آیا تصویر پر محبت سے ہاتھ پیٹا وہ کمرے سے نکل کر اپنی کمرے کی جانب بڑھا کمرے میں آتی اس کے نظر برارہ کی مطلاشی تھی جو کھوئی کوئی سی باتی پتہ نہیں کیا سوچنے میں غرق تھی وہ رہ رہ زامن بکار اس کے بڑا بڑا پر بٹھا دیکھیں وہ کوئی اٹھدے ملظاہر کیے ویسے ہی باتی تھی وہ اس نے پرشانی سے اس کے چلے لکے آگے ہاتھ ہلایا جس پر اس نے چونکت زامن کے دب دیکھا لیکن اس سے دیکھتے ہیں رات والی کہان اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی کیا ہوا کیا سوچیو زامن مسکاتے میں پوچھا لیکن وہ روخ مور گئی یار ناراض ہو اس نے دیمے اور نرم لہجے میں اس افسار کے لئے کہ برارہ کے چہرے سے کسی بھی قسم کے توعصات کا اندازہ دگانا مشکل تھا زامن اس کے روئے سے حاصل پرشان ہوا اس نے برارہ کا چہرہ اپنی درب کیا تم روئی ہو آنکھیں اس کی بھی زامن کی تحاصل رہت ہو اگر میں یہ سوال آپ سے پوچھو زامن ڈیسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا وہ اپنی حالت دیکھ اس کو بھی حیرانی ہوئی یار مجھے تو کچھ نہیں بتا میری حالت کیسے ایسی کیوں ہوئی دیکھیں تم بتاؤنا کیا ہوا ہے زامن نے فکر ملی سے پوچھا کچھ نہیں ہوا اور ہونے سے ہوگا بھی کیا اس کے لہج کی صد میری زامن سے چھوپی نہ رہ سکی میں رات دیل سے گھڑا ہے اسی لئے نراز ہو مجھے کچھ نہیں پتھا ہے آپ نے جائیے جہاں سے برارہ کا سامنا برارہ کا سامنا کرنا مزید مشکل ہونے لگا وہ تو سمجھی تھی کوئی چوٹی سی باتوں کے لئے کہ اس سانہین نے تو اس کی زندگی کا روح مور دیا تو میں ایسے نہیں چاہوں گا وہ جب بتاؤ کیا ہوا ہے زامن ہمیشہ کی طرح مزید پر آڑ گیا کھڑے رہے پھر میں چلی جاتی ہوں برارہ کو خود بھی سمن ہی آڑی تھی وہ زامن سے نراز ہوئے جہاں خود میں سمیٹے میری کوئی بات بھٹی لگی ہے میں نے تمہیں اگنور کیا ہے کیا زامن بیچارگی سے کہتا اس کے پاس ہے وہ آپ کی نظر میں میری اہمیت ہی کاب ہے برارہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوا کر گئے تمہیں دل میں پناہ دے دی دل کی حکمرانی تمہیں سوم دی اپنے حواظوں پر تمہیں سوار کھا لیا خواہ میں تمہیں دیکھنا ہوں سو بہتے ہیں تمہارا دیدار کنا چاہتا تم کہہ رہی ہو تمہاری کوئی اہمیت نہیں زامن محبت سے ایک دفعہ پر اظہار محبت کر گیا تھا باتوں میں نہیں الجائیے برارہ نے حفقی سے گورا تمہیں میری قصہ میں بتاؤ کیا ہوا میری کوئی بات پوری لگی ہے ناراض میں نے کچھ کر دیا ہے کیوں روئی ہو جار بتاؤ میرا دل پرشان ہو رہا ہے پلیز بتا دو کچھ نہیں جائیے بیتا سر تلہچے میں کہا لے وہ زامن کی آنکوں میں نہ دیکھنے کی برپور کوشش کرد مجھے نہیں یاد مجھے کیا ہوا ہے تم اگر میری لئے پرشان ہو تو فکر نہیں کرو میں ٹھیک ہوئے مجھے معاف کر دو اور پلیز یہ ناراضگی چھوڑو زامن محبت سے کہتا ہے مسکوہ برارہ اس کے چہلے کی تفدیقہ زامن ہولے سے مسکوہ رہا تھا لیکن اس کا دماغ ارمان کی باتوں میں اٹکا تھا اس کی آنکوں پر دیہان لوگی تو جان جاؤ گی کتنا دکھ کتنا بڑا دکھ درد اپنے اندر اپنے ساتھ دے کر چھا رہے وہ تھوڑا ساتھ مزاج ہے دیکھے دل کا بڑا رہی برارہ اس کی آنکوں میں دیکھتی ایک پاپی سوچنے ممکن ہوئی زامن نے اس کا ہاتھ پکر کہا لائے کہاں گم ہو گئے ہو سوڑی نہ یار آئندہ نہیں کروں گا برارہ کے آنکوں سے ٹپ ٹپ آنسو نکلنے لگے وہ بنا کچھ بولی زامن کے چھوڑے سینے سے جا لگی برارہ کا درد امر زامن کے لئے شاکنگ تھا کتنے ہی آنسوز کی شوٹ میں جذب ہو رہی تھے زامن بغیر کچھ بول اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا وہ جانتا تھا برارہ سے کچھ بھی پوچھنا بیکار ہے وہ جب بھی صحیح ہوگی خود ہی بتا دے گی لیکن زامن دل کے ہاتھوں مجبور ایک وار پھر پوچھنے کی کوشش کرنے لگا کیا ہوا طبیعہ ٹھیک نہیں ہے حرم کی یاد آرہی ہے زامن نے اس کی کمر باہاتھ رکھتے ہوئے سے لائے زامن آپ اتنی اچھی ادا کری کیسے کالیتے ہیں کیوں نہ چاہتے ہوئے اپنا حال دل کسی کو نہیں بتا دے کیوں آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے چپائی کیسے آپ نے اتنا کچھ برداش کالیب اس کی سینے سے لگی دوڑی تھی اسے سوال پہلے لگے زامن کو ہشتا تھا کہ ہی وہ جو سوچتے ہیں وہ حقیقت تو نہیں کیا اسے سب کچھ پتا چل گیا کیا کہنا چاہتی اور روح کی روحی ہو زامن اگر آپ میری جان ملی لیتی تو میں ہشی ہشی میری جان میری آپ کو دے دیتی آپ اپنے حق پر جائے سے میں ہمیشہ سے سویتی تھی مجھے کمی امی کا پیار نہیں ملا لیکن آپ میں سویتے مشکل وقت میں نے گزار رہا ہے یا زیادہ آپ نے میں تو کچھ بولتے بولتے رکھی زامن اسے کچھ سے اللہ قدس کچھ اپنے ہاتھوں کے پارے ملے کا محبت سے گویا ہوا بتاؤ تو ہوا کہیں کیوں ازی باتیں کھڑے ہو اور اللہ نہ کر میں تمہاری جان لوں پاگل ہو گیا تم صحیح سے بتاؤ کیا ہوا تھا کر رات برارہ اب کی بار ہموشی زامن اپنے دماغ پر ضرور دیا تو شاید اسے کچھ جات آ جائے برارہ کی ہموشی سے اسے اپنا جواب مل گیا تھا لیکن ایک دفعہ حقیقت جان لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے اس نے شراب کے نشن میں کیا کیا بکواس کر دی کیا کیا بولا مجھے ٹرنک کرنے کی ضرورتی کیا تھی اور کی بھی تھی تو اس کے پاس آیا کیسے جس کے بدولت ہی برارہ میں اسے ہفا ہو گئے زامن کا دماغ اب بھی منجمہ تھا ہر وہ اس بات کی تحت نہیں جا پڑھا تھا برارہ کیسے دوئی اس کے ساتھ احساس کہتا یہ ترز کا وہ خود بھی لائلم تھا زامنے سیریز نے بات بدلنے کی کوئی جسے برارہ سب کچھ بھول جائے میں نے تمہارے ساتھ اور کچھ تو نہیں کیا زامن نے اندرزو کا ساویہ تبدیل کیا کیا نہیں کیا برارہ نے مسکر دبائی وہی جو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں برارہ انجان بنتے ہیں وہ بولی وجہ اسے شرانے کے دی تو مزے لی رہی ہونا زامن اس کے قریب پہ لے کہ برارہ نے فورا کرد پیچھے کی چیمبر ہے چل جلتے وہ دیوار سے چل لگی کوئی بات نہیں آپ بکا لیتے ہیں زامن کی آنکھوں میں شرارت ناشنے لگی کیا مطلب برارہ اس کی ہرکب بات ست پڑائی مطلب بالکل صاف ہے جو میں کہنا چاہا ہوں کیا تم وہ نہیں سمجھ ہی آپ جو کہنا چاہتے وہ میں سامنا ہی نہیں چاہتی ہڑیے پیچھے برارہ زامن کو کہہ کر جانے لگی لیکن اس کا ارادہ بام کا زامن اس کی قلائے اپنے ہاتھوں کی گریشت میں لے کر اپنی جانب کھینچا پیچھے تو میں ساری زندگی نہیں ہٹوں گا کلو جو کرنا چاہتی ہو بندہ تمہارے حکم کا غلام زامن نے اسے دیوار سے لگا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر جمع اس کی قربت میں برارہ کی بوکلاہر میں مزید اضافہ ہوا وہ تو کہہ کر ہی پھز کی تھی آہر ضرورت ہی کیا تھی زامن چاہتے بات کرنے ہی مجھے گرمی لگری ہٹھی پیچھے برارہ نے با مشکل یہ الفاظ آدھا کیے وائس تھی انیس تیمپریچر پا بھی تمہیں گرمی لگ رہی ہے او مائی گارڈ جا مجھے تو شدید حیرت ہونے لگے برارہ نے برا سمو بنایا آہر میں یہ کہہ کر بھی دوبارہ پھاز گی میں ایسا تو نہیں کہہ رہی گرمی نہیں ہو رہی بس مجھے لگی یہ کہہ رہی ہوں میں برارہ معصومیت کا رکار توٹے ہوئے آئیسا سے من ملائے تمہارے یہ معصومیت کسی دن میری جان لے لے گی اللہ نہ کرے ایسے باتیں نہیں کرتے برارہ اس کو سمجھاتے ہوئے بول میری یہ خواہش ہے شیف سے تبال کو جاتے ہوئے زامن نے کہا بتائیے میں دل کرتا ہے کوئی لڑکی مجھے دیکھیں جو کہ تمہیں بلکل اچھی نہ لگی اور تم جا کر اس سے لڑو وہ بھی میرے لئے برارہ نے گہری نزدر سے اس کا جازہ لیتا مسکوہ ہٹ گہری خود ہی چل گی زامن نے اس کی کمر پہ ہاں ڈالتے ہیں مضبوطی سے اسے اپنے حسار میں قید گیا یا قدام اس کے چوڑے سینے سے جا لگی برارہ کی گبرہر میں زاوا ہوا زامن اپنے انابی لب اس کے گلابی کالو پڑھ کے برارہ کی کلائی پہ سینے سے بھی نہیں لگی درکنوں میں انتشار بڑپا ہوا زامن اسے اپنے سینے سے لگا تھا سکونس آنکھیں مون گیا زامن برارہ کا مور ہشکوہ کرنے میں کافی حدہ کامیاب ہو گیا تھا برارہ تو شرمائی سی ادھر ادھر مقصر پھیڑی تھی ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں زامن اپنے سوچ پر موسکر زامن برارہ کو مطمئن کر کے بہت ریلیکس محسوس کر رہا تھا لیکن اس کا دماغ رات والی بات پر ہی اٹھکاوا تھا کچھ تو ہوا تھا جو کہ وہ کنفرم کرنا چاہا تھا زامن کو پہلا حیال وحاب قبریا آیا ایک وہی انسان تھا جو ہر وقت ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا سارے واقع پر روشنی بھی صرف وہی ڈال سکتا تھا تو لہٰذا اس نے اپنے قدم وحاج کی جانبہ ہے جی سر وحاب عدب سے زامن کے سامنے کھڑا تھا کل کیا ہوا تھا سر کل آپ نے رین کی تھی جس سے آپ کی طبیعت بہت ناساس ہو گئے تھی میں نے زیادہ کی تھی شمندگی سے نزے پھیڑی نیسہ اتنی نہیں کی تھی آپ ڈیلی نہیں کرتے یہی وجہ تھی جس سے طبیعت زیادہ بگڑ گئے تھی تو مجھے دوک نہیں سکتا تھا زامن نے سختی سے کہا آپ کسی کی بات سنتے ہی کب ہے وہاں پھجا سامسکویا تو بڑا ڈیش بنا ہے زامن نے اس کی کمر پر چپل گئے سارے میرے بہت پرشان ہو گئے تھی ہے اچھا زامن نے خوشکواہ حیر سے پوچھا جی صاحب وہ میری فکر میں پرشان ہو رہی تھی زامن اب بھی ہیرا تھا لیکن خوش بھی تھا جی صاحب مجھے بھی بہت ڈارتا اڑنا چانے آپ کو بھی کیا کیا کہریتی وہاں مسکر آیا کیا کہریتی زامن دلچسپی سے پوچھ لگا آپ کو تو نہ جانے بہت کچھ سنایا تھا میم نے زامن نے پہریا کالر جارا شریف آدمی ہوں بیوی سے ڈار کر رہتا ہوں جی جی صاحب بہت وہاں نے ہاں میں حامل آئی تیری بھی شادی کراد زامن محبت سے نرم لہجم اس افسار کیا نیکی اور پوچھ پچھ وہاں نے ہوشی سے کہا کیا بات ہے میں تمہاری بہن کو کہتا ہوں اس کو بہت تینشن ہے تمہاری اس کو بہت تینشن تمہاری برارہ جو زامن کے پاس ہی آری تھی وہاں کی طرف سے اس نے جواب دیا بائیوں کی تینشن بہنیں ہی لیتی ہیں نا کیوں وہاں بائی سار میں وہاں کی بھی تصدیق لینی چاہیے جی میم یہ میم نہیں کہا کر مجھے اچھا نہیں لگتا آپ مجھے بہن کہا کرے جی بہن وہاں نے اس کی بات ماننے میں ہی آفیہ جانے جب برارہ زامن سے سرگوشن ماں بولی دیکھا میرا کتنا روب ہے ایک ہی بار بولنے پا لوگ میرے کیسی بات مانتے ہیں آبرو اچھکا اچھکا کا کہتی وہ سیدھر زامن کے دل میں اتر ہی تھی جبکہ وہاں وہاں سے چلا گیا تھا میں پھر ایسے ہی تو نہیں ڈرتا ہوں نا تم سے وہ گصے والی ہو کیا بتا میرے ساتھ بھی کچھ کر دو جو لڑکی نہ سونے کے لیے تھپر سیدھ کر سکتی ہے وہ جاگنے پر کیا کیا کر سکتی ہے سوچو سوچو زہمنت کا اشارہ رات اول بات کی دفتہ تھوڑا نا سے کچھ کچھ اسے یاد آنے لگا تھا برانہ شرمندگی سے نظر جکوا کہ وہ ایک ریفلیکس سیکچن تھا آپ کوئی بات سننے کے لیے رضا مانے ہی تھے کوئی بات نہیں سمرہے تھے اور سو بھی نہیں رہتے پھر کچھ تو کنا ہی تھا برانہ دیمیلہ جب اپنی گلتی سلم کے زامانے اپنے ہاتھوں سے اس کی تھوڑی اوپر کی مجھے تو بالکل برا نہیں لگا انفریکٹ بہت اچھا لگا کوئی تو ہے جسے میرے آنے کا اندازہ رہتا جو میرے فکر میں ہلکان رہتا ہے میرے دکھ کو دکھ اور میرے ہوشی سمجھ لے کہ تمہاری قسم آئندہ دنک نہیں کروں گا تو کوئی ایسا بھی کام نہیں کروں گا جسے تمہیں کوئی برشانی ہو زامن جذبہ سے چور لہتے میں دل کی بات گشوگزار کی جو برائرہ کی روح تاکہ سکون پہنچا گی ایک لڑکی کو اپنے محرم سے دولت اہشوشتر اور امارات کی طلب نہیں ہوتی وہ تو بس چادی تھی اس کا مجازی خدا بیلوس محبت کبھی نہ ہتم ہونے والا عزت دینا چاندہ ہو دو میٹھے بولو سہی وہ اپنا سب کچھ آپ پربار سکتی ہے برائرہ کی ہموشی نور کا دزام دوبارے سے افسار گیا تم کچھ نہیں بولوگی محبت میں اطلاف محبت کرنے سے زیادہ اصار محبت سننا چاہ لگتا ہے میں ساری زندگی ترستہ رہا ہوں زامن نے بیچاری شکل بنائی کیا کر سکتے ہیں اب پرائرہ نے چلا کر سکا اور دور لگا دے پیچھے زامن بھی اس کے پیچھے دورا لسن پرائرہ دیرس نور پیر جسٹ وانس پلیز یار پرائرہ دونوں آگے پیچھے باگے تھے پرائرہ تھک ہار کا لان میں جا پہنچھے پہلے زامن اسے پاکتہ ہاں سے رکنے کا اشارہ کیا کیا کہہ رہے تھے آپ پولے ہوئے ساسوس کہتے ہیں حسن اللہ کہ میں اپنے گناہ گار کانوں سے تمہارے کٹاؤ دالبوں سے وہ تھری میجیکل ورڈز سننا چاہتا ہوں پیار پڑی باتیں کرنا سننا چاہتا ہوں وہ بات ہو ٹھیک ہے لیکن میجیکل کے پورے سیمن لفظ ہوتے ہیں سی کانتے ہیں کہ بڑا نئی بیچ میں اس کی بات کرتے ہیں اپنی کنفیوجن دور کرنی چاہ لیکن اس کی بات سن کر سامن کا دلچہ ہاں پنے سار پیٹ لے سیون میجیکل ورڈز ہی کہہ دو چاہو تو ناول لکھتو میں پڑھنے کو تیار ہوں سامنے شوہر سے کہا برائرہ اطراف میں نظر دوران لگی کچھ سوٹے ہوئے آنکھیں شرائع سے چمکی موسکا ہر گہری ہو تو چلے گی میں کہہ دی ہوں لیکن آپ آنکھیں باندھ کر وعدہ کر جب تک میں نہ بولو تب تک نہیں کھولیں گے برائرہ نے اس کے آگے ہاتھ پھلائے سامن اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کا آنکھیں باندھ کر دی برائرہ باگتے ہوئے سوچ بورڈ کے پاس کی وہ موٹر کا بٹر آنکھ کر دی جلدی سے لان میں آئی پائپ گالپاہ حالت سامن اس کی شرائع تو پہچانے سکا برائرہ پائپ پکتے سامن کے پاس اور اس سے پورا بکو دیا پانی اپنے پرپردے سامنے پرسے آنکھیں کھولی لے کے سامنے وہ برائرہ کو دیکھتے ہک ہو گیا وہ کہہ کار لگا تھی حسس کے لوٹ پڑھوڑے سامن کو گھلا کرنے میں موقع تھی آئی مزاید نے سارے میجکل ورڈ کا برائرہ شرائع سے کہہ تھی ایک بات پھر زور جہاں تھی تم آپ نہیں بچو گی میرے ہاتھوں سے سامن کہتا اس پر جو پڑھنے لگا برائرہ چلاکی سے ایک بار پھر اس کی چونگل سے باگنے لی اور دورتے دورتے پول کے پاس ساموہ چی ٹائلز پر پانی ہونے کی وجہ اس کا پونس لیب ہوا اور وہ پول میں گرتی وہ سے پہلے زامن اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا شکر میں بچ گئی برائرہ نے ٹھنڈیا بڑی زامن اس کا ہاتھ چھوڑ دیا پول میں گرنے سے پہلے اس نے زامن کو بھی اپنے ساتھ کھینچ لیا دونوں ایک ساتھ پول میں جا گئے اور پانی دپ سے باہر نکلا جہاں برائرہ ایک بار پھر حسیز زامن اس کو دیکھ اس کو ہر نہیں رکھ سکا برائرہ اور زامن اپنی اپنی زندگی میں بھوچ ہوتے بے شک ہر کامی علاقی کوئی نہ کوئی مسئلہ تو تھی اس نے جیسا ہماری لیے سوچا ہے جگینہ بہتر ہوتا ہے برائرہ کا زامن کی زندگی میں آنا زامن کو مکمل طور پر بدل چکا تھا زامن کا غصہ اس کا شوش شابان کہیں کھوس آ گیا تھا پہلے والے زامن وہ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا نوشین حرم اور ارمان کے حوالے کر دیا تھا خود حرم بن نوشین کے پاس دہنا نہیں چاہتی تھی زامن اپنے طور پر ندیم کو دونے کے چکر میں لگا ہوا تھا لیکن ندیم کا کسی بھی تکیسے پتہ نہیں چل رہا تھا برائرہ کو اب تک یقین نہیں تھا کہ کوئی شخص اتنا بھی صفاق ہو سکتے صرف دولت اور چند رپی کیا تو اس نے دو لوگوں کی جان لے لی ایک ہزتی بسی زندگی اجادی جس سے نہ صرف اور لوگوں کے زندگی متاثر ہوئی بلکہ ان کے جینے کر دیکھا اور انسان بھی بدل چکا تھا ارمان اور حرم کچھ دینوں کے فاصل بھرائرہ زامن سے ملنے آ جائے کرتے تھے حرم کا زامن نے بہت اچھے سکول میں ارمیشن کوا دیا تھا اٹھگار میں رہنے کے لئے کچھ ملازمین کا اندرسہ مپہلے کر چکا تھا جسے انہیں کسی بھی قسم کی کوئی دشواری کے سامنے نہیں کرنا پڑتا تھا بلکہ زامن کی فیملی سے بھی کافی حد اکلو سوچ گئے تو اس کو بھی زینب کی تہاں یہی شکایت رہتی تھی ہر وہ کس ہم نے ڈائری سے بات کرتا شاید وہ باپ بیٹے بلکل سیم تھے دونوں کو ان کے مساج کی بھی معمیلی تھی لیکن حیدہ کے اندر اعتماد نے ان کی زندگیوں کو دیمہ کی تہچوار لیا جبکہ زامن نے سامنے داری سے کام لیتے ہوئے ماضی سے بہت کچھ سے کا کچھ گلتی اور کوتہیاں اس کی بھی تھی لیکن اپنی گلتیوں پر نادم ہو کا معافی مانگ لینے اصل زندگی کا مقصد ہے زامن کی معافی مانگنے اور برائرہ کی معاف کا دینے کی وجہ سے ان کا قیمتی اور مضبوط رشتہ ٹوٹنے سے بات گیا تھا برائرہ کافی ہاتھا کار چلانے سے چونکہ تھی سب زامن کے دوبارے محبت کا نتیجہ تھا زامن اسے چینے کے ساتھ اعتماد بھی بکشت اسے برائرہ پوری تماتھی سے گاری ڈائیو کا لیتی تھی لیکن زیادہ جلدی ڈائیونگ کے لیے حامی نہیں بڑتی تھی وجہ زامن تھا وہ فرانٹ سیپا بار کا اس کو ہی دیکھتا رہتا تھا جس سے اسے ڈال لگا رہا تھا زامن کے بعد اس کا دماغ بٹکا دیں گی جس کے بعد اس نے دانستہ یا نہ دانستہ تو پر ایکسی جانا ہو جائے برائرہ شاہ ولی کے آنے کے سامنے کھڑی بالو کو سلجھا رہی میں کہیں نہیں جاؤں گی حتمی علاج میں کہتے ہیں وہ منہ کامی مبکر نہیں کیا بات رہا تم تو بغیر بھولی ہی سمجھ گئی یہ آپ کا ہر روز کا کام ہے زامن مردانہ چوار جلتا ہے برائرہ کے بیچے آن بہنچا اپنے دون ہاتھوں سے اس کے گلے میں باہن ڈالی زامن آن پیچھے تو ہٹیے آپ بھی برائرہ زامن کی قربہ میں نروس ہو جائے کرتی تھی لیکن تو میرے روز بات نہیں مانتی زامن پرشکوار نظر سے اپنا اور اس کا اکسان میں دکھا جبکہ اس کی دوسری بات اگنور کر دی میں مان لیتی ہوں آپ کی بات ڈرائیو آپ کریں گے برائرہ نے ہاتھ اوپر کر کے خود کو سنڈر کیا ایسے کیسے زامن بیچاری شکل بنائی جیسے ایسے ہی یار زامن مرسومی سے کہا بولی یار کارلونا میری حدث زامن اتر جا کے اس کے سامنے کھڑا ہوگا مرائرہ نے کندیج کہا میرے تم کتنا ڈر کے رہتی تھی میرے سامنے اور آپ بتو تمہاری جیک اور ڈیزی سے بھی دوسری ہوگی وہ بھی میری کسی کام کے نہیں اب تو تو کیا چاہتی ہیں آپ بیگی بلی بن جو آپ کے سامنے ہاں وہ کیا کہتے ہیں بولائرہ نے کچھ سوچا آج کیا ہے زامن اس کے اندار پاموس کو آیا ارشاد ارشاد زامن اتر کو ہم کیا میں شوک میں شوک تباہ کر رکھتی ہوں بیمار تھوڑی ہوں تم کہتے ہو میں دوس ملو احبار تھوڑی ہوں تم آنکھ دکھا اور میں بیگی بلی بن کے رہ جاؤں میں عشق میں ہوں جناب گرفتار تھوڑی ہوں بولائرہ نے شاہرانہ لہجن بے شیر پڑھا زامن کے حقہ لگا کے ہسا is that true نہیں صرف شیر ہے قدر لاپروائی سے چواب دے کتنی ظالم ہے تم بندہ دل ہے رکھ لیتا ہے سوری میں بندہ نہیں بندی ہوں زامن جانتا وہ ایسے کسی صورت نہیں مانی کہ اس نے ہمیشہ والا تک اپنا ہے اور بولائرہ کو فوراں سے پھالے ہی اپنی گریف میں لیا بتاؤ مانو گی بعد بولائرہ چنچلائی یہ نہیں کیا کرے بھئی مرضی تمہارے میں نے دور دور سے آفر تو دی تھی نا تمہیں نہیں مان دی تو بندہ چیز کو کچھ تو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ماں مان لے تو لیکن میری ایک شوٹ ہے بولائرہ نے مطمئلہ چیز میں اپنی بات آگے کی بتائیے مہترمہ میں ڈرائر کروں گے لیکن آپ مجھے نہیں دیکھیں گے دو ٹوک لحظے میں کہا جو حکم میری طرف دیکھ دے کر نہیں مسکوائیں گے جو حکم دوسروں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کو گاڑی چلانے نہیں آتی اس لیے میں ڈرائر کرتی ہوں سوری بارت یہ میں نہیں کرتا کیوں یا تمہیں پتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں گاڑی چلاتا ہوں فائدہ کیا ہے دنیا کو بتانے کا تو سب اتنی حیلالے سے دیکھتے ہیں بیوی کو آتی ہے اور شوہ کو نہیں آتی بڑیرہ نے مو بسوڑا یہ تو چی بات ہے زمانی آم صلی اللہ جی میں کہا کوئی چی بات نہیں لوگ سمجھتے ہوں گے کیسا آزاد حیال مرد حدود تو سیکھتا نہیں ہے اور بیوی ایک ساتھ آتا ہے لیسن بڑیرہ مجھے دنیا کی کوئی بوا نہیں اور تمہیں بھی نہیں کرنے جائے دنیا والو کو کسی حال میں سکون نہیں منہیں ہر بات میں کچھ نہ کچھ کہنا ہوتا ہے اور ہی بات آزاد حیال کہ تو ہاں میں ہوں لیکن آج کل کے لوگوں نے موڑنرس بے شرمی کے لبادہ اڑا دی ہے ہم آج شرمی جیسے مرد کو ہر کام کرے کہ ازادی حق ہے اسی طرح عورتوں کو بھی حقوق حاصل لیکن حدود میں رہکا عورت جو چاہے کر سکتی ہے میں نہیں شاہر تھا کہ تم ہوت کو مجھ سے کم تار سمجھو ہم دونوں ایک برابر ہے میں ہوتا 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 تمہارے ساتھ کرنا جس بات میں ہوتا وہ جو بڑا ہوتبہ مسالات نہیں کرو امید ہے اب تمہیں تمہارا کانسپ کلیر ہو گیا ہو کہ میں نہیں چاہتا ہم لوگ تیپیکل ہزبینڈ وائف کی طرح زندگی گزارے یہ جس لائک فرانس اچھی بری جیسی بھی بات ہو بلا جیجے کہ دونوں کے دوسرے سے شرک کرنے گے ٹائٹ پوریرہ نے اس کا عورت اصبات محلہ اس آمد کے کنے پاس آرکتے ہیں زامن نے اپنا ہاتھ اس کے کنے پڑھا کر اپنے حسار میں قید کر لیا زامن کے کہے ہر لفظ اور ہر جملے اندر تک اسے سرشار کر دیا تھا جو تھوڑی بوت کنفیوجن تھے اس کی رہی سے کسر بھی زامن نے پوری کر دی تھی تھینکیو زامن اتنا اچھا تھینکس بولو گی تو میں کہیں نہیں جان لی والا ہاتھی بچے ذرا سا فریقل بس محتم کی تون ہی بدہ جاتی ہے توبہ کرو ایسا ایک بھی دن ہو جس میں تم مجھ سے محبت ہو پیار سے بات کر لو تو کیا میں نہیں کرتی برارہ سنوی سے گنگ ہوئی وہ دن سنہری خالفوں سے لکھا جگہ جب تم مجھ سے یعنی زامن حیدہ فندی سے پیار سے بات کرو گی تو کیا میں ابھی نیم کے پتے جبادی ہو برارہ نے بڑا سمو بنایا بیگم نیم بھی تمہارے آگے میٹھا ہے تم تو اس سے بھی زیادہ کر بھی زامن مطمئن لحظی میں کہا برارہ بنا کچھ بلے رو پھر گئی مزاق کرتا یار سوری زامن اس کے سامنے ہوتا ہوا بولا میں نہیں مانوں کی خدمی فیصہ سنایا میں منا لوں گا لیکن یہ نہیں کہنا کیسے ورنہ میں عمل سے بھی ثابت کر سکتا ہوں مانی حضی سے مسکار دیل ہو رہی ہے جانا بھی ہے سراری ہو جائے اب آیا انگل پہاک کے نیچے زامن برپور اندار میں مسکارتا چنجنگ نوم میں چلا گیا